کیا ہو جب آپ اپنے ہی گھر کے ایک خوپیا کورے میں قید ہو جاؤ اور آپ اس کمرے سے سبھی کو دیکھ سکو اور سن سکو لیکن آپ کو کوئی نہیں دیکھ سکے اور نہ سن سکے آج کی اس ویڈیو میں ہمیں ایک ایسی ہی فلم کو ایکسپلین کریں گے اس فلم کی سروات میں ہمیں ایڈرین نام کے ایک لڑکے کو دکھایا جاتا ہے جو اورکیشٹرا کنڈکٹر ہے اسے اس کی گرل پرینڈ کا میسیج آتا ہے جس میں وہ اس سے بریک اپ کر لیتی ہے کیونکہ ان کے بیچ میں کچھ بھی اچھا نہیں چل رہا ہوتا اب ایڈرین بریک اپ سے پریشان ہو کر ایک بار میں جاتا ہے جہاں پر وہ زیادہ سراب پی لیتا ہے اسی بار میں فیبنا نام کی ایک لڑکی ہوتی ہے جو اسے سنبھالنے کے لیے آتی ہے لیکن ایڈرین کو کسی کی مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی حالت سے ساپ پتا چلتا ہے کہ اس کی گرل پرینڈ جو اسے چھوڑ کر جا چکی ہے وہ اس سے بہت پیار کرتا تھا اور اب کیونکہ اس نے بہت زیادہ سراب پی لی ہے اس لئے بار میں کام کرنے والی لڑکی فیبنا اسے اپنے گھر لے جاتی ہے جہاں پر جانے کے بعد ایڈرین سو جاتا ہے اور اگلی صبح فیبنا سے بینا اچھے سے بات کیے وہ اپنے گھر آ جاتا ہے پر اسے احساس ہوتا ہے کہ اسے فیبنا سے اچھے سے بات کرنی چاہیے تھی اس لئے رات کو وہ ایک بار پھر سے اسی باہر میں جاتا ہے جہاں پر وہ فیبنا کو اس کی مدد کرنے کے لیے ٹینکس کہتا ہے اور اب کیونکہ ایڈرین اکیلا ہے اس لئے فیبنا کے ساتھ اس کا ریلیشن سیپ سرو ہو جاتا ہے اور جلدی فیبنا اس کے گھر میں سیفٹ ہو جاتی ہے ایک صبح جب فیبنا برس کر رہی ہوتی ہے تب ہی اسے سنگھ سے عجیب سی آواز آتی ہے پر اسے نہیں پتا کہ یہ آواز کس چیز کی ہے اب جب وہ نیچے جاتی ہے تو دیکھتی ہے کہ وہاں پر ایڈرین کی ٹیبل پر بہت سارے پیپرز بکھرے ہوئے ہیں اس سے پہلے کہ وہ انہیں ٹچ کرتی ایڈرین آ کر اسے گسے سے کہتا ہے کہ کبھی بھی انہیں مت چھونا اب ایڈرین کے گھر میں ڈیٹیکٹیو آتے ہیں اور اسے اس کی اپنی پہلی والی گھر پرینڈ کے بارے میں پوچھتے ہیں پھر ایڈرین انہیں وہ ویڈیو دکھاتا ہے جو اس کی گھر پرینڈ نے آخری بار اسے بیجی تھی جس میں اس نے کہا تھا کہ ان کا ریلیشن اچھے سے نہیں چل رہا ہے اس لیے وہ گھر چھوڑ گھر جا رہی ہے ساتھ ہی وہ اپنا سمان بھی لے گئی ہوتی ہے اور ان دونوں ڈیٹیکٹیو کو ایڈرین پر سک ہے اس نے سک ہے کہ ایڈرین کی گھر پرینڈ جو پچھلے دو دنوں سے گائب ہے اسے ایڈرین نے مار کر یہیں کہیں چھوپا دیا ہے دونوں ڈیٹیکٹیو میں سے جو جونئر ڈیٹیکٹیو ہوتا ہے وہ کبھی فیبنا کا ایکس بوئی پرینڈ رہ چکا ہے اس لیے وہ فیبنا کو اویر کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ ایڈرین کی گھر پرینڈ دو دنوں سے گائب ہے اور دو دنوں کے بعد اس نے تمہیں اپنی گھر پرینڈ بنا لیا تمہیں دھیان رکھنا چاہیے فیبنا اس کی بات سے ڈر تو جاتی ہے لیکن فیبنا کو ایڈرین جیسا ہی بوئی فرینڈ چاہیے تھا جو امیر ہو جو سیٹلڈ ہو تاکہ اس کی لائف بھی ایجی ہو جائے اس لیے وہ اسی کے ساتھ رہنے کا فیصلہ گرتی ہے اور فیبنا کو کہیں نہ کہیں اس گھر میں عجیب لگ رہا ہوتا ہے اور خاص طور پروازرو میں جب وہ ساور لے رہی تھی تب ہی اچانک سے تھنڈے پانی کی جگہ گرم پانی آنا شروع ہو گیا جسے اس کی بوڈی جلتے جلتے بچ گئی اور ایک رات کو جب وہ بات ٹب میں ہوتی ہے تب ہی بات ٹب کا پانی اپنے آپ فائبریٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے فیبنا یہ دیکھ کر ڈر جاتی ہے وہ یہ ساری باتیں ایڈرین کو بتاتی ہے پر ایڈرین اس کی باتوں کو جیادہ سیریس نہیں لیتا دراصل فیبنا کو لگتا ہے کہ اس گھر میں کوئی نہ کوئی آتما ہے جو اسے پریشان کر رہی ہے اور جب وہ گھر میں اکیلی ہوتی ہے تب ہی اسے گلے کی ایک چین ملتی ہے جس میں ایک پینڈٹ بھی ہوتا ہے جو کی ایک چابی کی طرح ہوتا ہے فیبنا کو وہ بہت اچھا لگتا ہے اس لیے وہ اسے اپنے گلے میں پہن لیتی ہے اور تب ہی کچھ دیر بعد یہاں پر لائٹ چلی جاتی ہے اسے نیچے سے کچھ ہوا جاتی ہے اور جب وہ نیچے جاتی ہے تو اس کے اوپر کوئی حملہ کرتا ہے فیبنا گر جاتی ہے اور اب ایڈرین بھی گھر پہنچ چکا تھا اس لیے وہ فیبنا کی پاس جاتا ہے اسے سنبھالتا ہے فیبنا بہت بری ترہی سے ڈری ہوئی ہوتی ہے وہ کہتی ہے میرے اوپر کسی نے حملہ کیا ایڈرین کہتا ہے کہ یہاں پر اکثر لائٹ جاتی رہتی ہے اور جس نے تمہارے اوپر حملہ کیا تھا وہ میرا ڈوگ ہے وہ کوئی انسان نہیں ہے اس گھر میں کوئی آتما نہیں ہے اس لیے تمہیں ڈرنا نہیں چاہیے اگلے دن ایڈرین کو پولیس کے ڈیٹیکٹیو کا کو لاتا ہے اور اسے بتایا چاہتا ہے کہ انہیں ایک ڈیڈ بوڈی ملی ہے لیکن اس کی پہچان کرنے کے لیے اسے آنا ہوگا یہ سننے کے بعد ایڈرین بھوٹ دکھی ہو جاتا ہے لیکن فیبنا کہیں نہ کہیں خوش ہے کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی ایکس گرل پرینڈ واپس اس کی زندگی میں آئے اور اب یہ دونوں کے دونوں وہاں پر چلے جاتے ہیں جہاں پر ایڈرین بوڈی کو دیکھنے کے بعد یہ کنفرم کرتا ہے کہ یہ اس کی ایکس گرل پرینڈ کی بوڈی نہیں ہے اس بات سے فیبنا کہیں نہ کہیں نراج ہو جاتی ہے اسے ایڈرین محسوس کر لیتا ہے اور فیبنا سے کہتا ہے کہ تمہیں دکھی ہونے کی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اگر میری ایکس گرل پرینڈ واپس آ گئی تو میں تمہارے ساتھ ہی رہوں گا میں اس رشتے سے پوری طرح سے مووون ہو چکا ہوں یہ سن کر فیبنا کو بہت اچھا لگتا ہے یہ دونوں کے دونوں گھر واپس آ جاتے ہیں اور جب یہ دونوں ایک دوسرے کے کلوز ہوتے ہیں تو فیبنا کے سامنے ایک میرر کو دکھایا جاتا ہے اور اس میرر کے دوسری طرف ایک لڑکی ہوتی ہے جس کی حالت بہت زیادہ خراب ہے اور یہ لڑکی اور کوئی نہیں بلکی یہ ہے ایڈرین کی ایکس گرل پرینڈ ہے جو پچھلے کئی دنوں سے گائب ہے جس نے ایڈرین کو لاشٹ ویڈیو میسیج کیا تھا اور کہا تھا کہ ہمارے رشتے میں کچھ بھی اچھا نہیں چل رہا اس لیے میں تم سے بریک اپ کر کے اس سہر کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر جا رہی ہوں لیکن وہ اسی گھر میں بہت ہی بری حالت میں ہے میرر کی جو دیوار ہے وہ اس کے پیچھے ہے یہاں سے وہ ایڈرین اور فیبنا کو ساپ ساپ دیکھ سکتی ہے لیکن ایڈرین اور فیبنا اسے نہیں دیکھ سکتے کیونکہ میرر کی دیوار کے پیچھے جہاں پر ایڈرین کی گرل پرینڈ ہے وہاں سے روم میں وہ اس روم میں الگ الگ جگہوں پر تو دیکھا جا سکتا ہے لیکن گھر کے اندر سے اس جگہ پر نہیں دیکھا جا سکتا اس کی حالت بھو جیدہ خراب ہے اور یہاں سے کہانی فلیس بیک میں جاتی ہے جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایڈرین اپنی ایکس گرل پرینڈ کے ساتھ بھوت خوش تھا ایڈرین کو ایک بھوت بڑے اور کیسٹرہ میں جوب ملتی ہے اس لئے اسے اپنی ایکس گرل پرینڈ کے ساتھ اس سہر سے مووون ہونا پڑتا ہے ایڈرین کے نئے اور کیسٹرہ میں ایک لڑکی ہوتی ہے جو کی وہ الانیسٹ ہے جس کا نام ویرونی کا ہے ایڈرین ہمیشہ اسے فلٹ کیا کرتا تھا جس کے بارے میں ایڈرین کی ایکس گرل پرینڈ کو پتا تھا اور ایک دن وہ اسے اس کے ساتھ فلٹ کرتے ہوئے دیکھ لیتی ہے جس کے بعد ان کے رشتوں میں دوری آنا شروع ہو جاتی ہے ایڈرین کی ایکس گرل پرینڈ ہمیشہ اس پر سک کیا کرتی تھی اور ایک دن اس گھر کی اونر جس گھر میں یہ دونوں رہتے ہیں وہ ایڈرین کی ایکس گرل پرینڈ کے پاس آتی ہے ایڈرین کی ایکس گرل پرینڈ اپنے رشتوں کو لے کر بہت زیادہ دکھی ہوتی ہے اور وہ گھر کی اونر کو یہ بات بتا دیتی ہے گھر کی اونر کہتی ہے کہ تم اپنے پیار کو ٹیسٹ کر سکتی ہو اور اس کے بعد وہ اسے ماسٹر بیٹ روم میں لے جاتی ہے جہاں پر ایک سیکریٹ دروازہ ہوتا ہے جسے کھولنے پر اندر ایک روم ہوتا ہے جہاں پر ایک آدمی کے رہنے کے لیے ساری فیسلیٹیز ہیں لیکن اس کی حالت بھوچ زیادہ خراب ہے وہ لیڈی بتاتی ہے کہ میرے ہزبینڈ ہٹلر کے آرمی میں تھے اور وہ ایک بڑے اوفیسر تھے اس لئے انہوں نے اپنی سرکشہ کے لیے یہاں خوپیا کمرہ بنایا تھا لیکن کئی سالوں سے یہاں یوز نہیں ہوا اگر تم چاہتی ہو کہ تم اپنے پیار کو ٹیسٹ کرو تو تم اس سے بریک اپ کرنے کے بعد یہاں پر تین دن کے لیے چھپ کر رہ سکتی ہو تاکہ تمہیں پتا چل جائے کہ تمہارا جو بوئی فرینڈ ہے یعنی کہ ایڈرین وہ تم سے پیار کرتا ہے کی نہیں اور یہ آئیڈیا ایڈرین کی ایکس گرل پرنڈ کو بہت زیادہ اچھا لگتا ہے اور جب ایڈرین گھر پر نہیں ہوتا تو وہ ہے اس کے لیے ایک ویڈیو ریکولڈ کرتی ہے جس میں وہ کہتی ہے کہ میں تم سے بریک اپ کر کے یہاں سے جا رہی ہوں اس کے بعد وہ ہے اپنا سارا سمان پاسپورٹ لے کر اس ہیڈن روم کے اندر آ جاتی ہے لیکن وہ چابی جس چابی سے اس ہیڈن روم کے دروازے کو کھولا جا سکتا ہے جو بار سے نہیں دیکھتا وہ اس سے گلتی سے باہر ہی چھوٹ جاتی ہے اور اندر آنے کے بعد ایڈرین کی ایکس گرل پرنڈ وہاں اس کھوپیا کمرے میں پھرس جاتی ہے حالانکہ وہ اس کمرے کے اندر سے گھر کے ہر ایک قصے میں دیکھ سکتی ہے کیونکہ اس روم کو اسی طرح سے ڈیجائن کیا گیا تھا لیکن باہر جو لوگ ہوتے ہیں انہیں اپنے سامنے صرف میررز دکھائی دیتا ہے ایڈرین کی ایکس گرل پرنڈ ایڈرین کو کول کرنے کی کوشش بھی کرتی ہے لیکن یہاں پر نیٹورک نہیں ہوتا ساتھی یہ پورا روم ساؤنڈ پروف ہے آپ کتنا بھی چلالو یہاں سے آواز باہر نہیں جائے گی ایڈرین کی ایکس گرل پرنڈ یہاں پر پوری طرح سے فرس چکی ہے اسے نہیں پتا کہ وہ باہر کیسے نکلے گی ایڈرین بھی اس بات سے بہت زیادہ دکھی ہوتا ہے لیکن ایک دن بعد ہی اس کا فیبنا سے ریلیسنسپ سرو ہو جاتا ہے ساتھی ان کے گھر میں جو ڈوگ ہوتا ہے وہ ہمیشہ میرر کے سامنے بیٹھا رہتا ہے کیونکہ اسے پتا ہے کہ میرر کے دوسری طرف ایڈرین کی ایکس گرل پرنڈ ہے جسے وہ بھوت پیار کرتا تھا اور اب ایڈرین کی ایکس گرل پرنڈ کو یہ بھی لگتا ہے کہ ایڈرین نے اسے دوکھا دیا ہے اس کے جانے کے بعد اس نے نیا ریلیسنسپ سرو کر دیا پر اسے اس بات کا بھی احساس ہے کہ ایڈرین اسے بھوت پیار کرتا تھا کیونکہ اس کے چلے جانے کے بعد وہ بہت زیادہ دکھی تھا کہانی واپس پریجنٹ میں آتی ہے جہاں پر ایڈرین کی ایکس گرل پرنڈ کو دکھایا جاتا ہے جو کی اندر سے پورے گھر کو یعنی کی ووسروم کو اور ساتھی بیڈروم کو بھی دیکھ سکتی ہے اور اگلی صبح جب فیبنا ووسروم میں ہوتی ہے تو وہ اندر سے اسے جور جور سے گالیاں دے رہی ہوتی ہے کیونکہ اس کی جگہ جو کی ایڈرین کی زندگی میں تھی اب فیبنا نے لے لی ہے فیبنا کو ووسروم میں پہلے بھی بہت عجیب عجیب سی ہلکی ہلکی سی آوازیں کسی کی سسکیاں سنائی دیتی تھی ساتھی کبھی کبھی پانی میں وائیبریٹ بھی ہوتا تھا اور آج ایک بار پھر سے ایسا ہی ہوتا ہے فیبنا سنگھ کے پاس جاتی ہے جس کے اندر سے ہلکی ہلکی آواز آ رہی ہوتی ہے یہ آواز اور کسی کے نہیں بلکہ ایڈرین کی ایکس گرل فرینڈ گیا ہے جو اس خوپیا روم سے اسے آوازیں لگا رہی ہوتی ہے اور اس آواز کو فیبنا دیرے دیرے سن سکتی ہے لیکن کلیر اسے کچھ بھی سمرج نہیں دے رہا ہوتا اور اس بات سے وہ ڈر جاتی ہے اسے لگتا کہ اس گھر میں کسی کی آتما ہے جو اسے پریشان کر رہی ہے اسے پورا یقین ہو جاتا ہے کہ ایڈرین کی ایکس گرل فرینڈ اس دنیا میں نہیں رہی اور یہ اسی کی آتما ہے ساتھی کبھی کبھی یہاں پر کولڈ ساور اپنے ہاں پی ہوت ساور میں بدل جاتا ہے اور ایسا اس لیے ہو رہا تھا کیونکہ جس ہیڈن روم میں ایڈرین کی ایکس گرل فرینڈ ہوتی ہے وہاں پر پانی کی پائپ میں ایک نوب ہوتا ہے اور اس نوب سے پانی کو ٹھینڈایا گرم کیا جا سکتا ہے کیونکہ وہ ایڈرین کی نئی گرل فرینڈ فیبنا سے نفرت کرتی ہے اس لیے بار بار وہ اس کی سکن کو جلانے کے لیے اسے سجا دینے کے لیے ایسا کر رہی ہوتی ہے اور یہاں پر فیبنا کو لگتا ہے کہ اس گھر میں کوئی پریت آتما ہے ایڈرین اس کی بات پر وشواس نہیں کرتا اس لیے وہ پریشان ہوتی ہے اور ایک دن جب وہ گھر پر اکیلی ہوتی ہے تو وہ سروم میں جاتی ہے جہاں پر وہ وہ سروم میں سنگھ کے اندر پانی بھرتی ہے اور میرر کی طرف دیکھتے ہوئے سوال پوچھتی ہے کیا تم کوئی آتما ہو اس کے اس سوال پر پانی میں کوئی بھی حل چل نہیں ہوتی اس کے بعد فیبنا دوسرا سوال پوچھتی ہے وہ کہتی ہے کی کیا تم کوئی انسان ہو اور اس سوال کے جواب میں پانی میں وائیبریشن ہونا شروع ہو جاتی ہے ہمیں اندر خوبیہ روم میں دکھایا جاتا ہے جہاں پر ایڈرین کی ایکس گلڈ پینڈا پائی پر جور جور سے ہٹ کر رہی ہوتی ہے اور پھر اس وجہ سے پانی میں وائیبریشن ہونا شروع ہو جاتی ہے یہ دیکھ کر فیبینا سمجھ جاتی ہے کہ اس گھر میں کوئی نہ کوئی انسان فسا ہوا ہے جو اسے دیکھ رہا ہے ساتھی یہاں پر ایڈرین اور اس کی ایکس گرل فرینڈ کا جو ڈوگ ہوتا ہے وہ بھی میرر کی طرف دیکھ کر بھوک رہا ہوتا ہے اس کے بعد فیبینا کو پورا یقین ہو جاتا ہے کہ یہ اور کوئی نہیں بلکہ ایڈرین کی ایکس گرل فرینڈ ہے جو میرر کے پیچھے کسی کمرے میں فس چکی ہے وہ چاکر بھی وہاں سے نہیں نکل پا رہی اس کے بعد وہ ہے المیرہ چیک کرتی ہے اور وہاں پر اسے ایک ہول مل جاتا ہے جو کی ایک چابی کا ہول ہوتا ہے اور اسے کھولنے کے لیے اسے چابی چاہیے اور تب ہی وہ اپنے گلے میں اس چابی کو دیکھتی ہے جسے وہ ایک لوکٹ سمجھ رہی تھی لیکن وہ اس لوکٹ سے اس چابی سے دروازہ نہیں کھولتی کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ ایڈرین کی ایکس گرل پینڈ واپس آئے اور وہ خود اس کی زندگی سے دور ہو جائے کیونکہ ایڈرین جیسا لڑکا ملنا اس کے لیے بھوت مسکل ہے وہ بھوت گوڈ لکنگ ہوتا ہے بھوت امیر ہوتا ہے اس لیے وہ اس بیڈروم کو ہی چینج کر دیتی ہے جس بیڈروم کے میرر کے پیچھے وہ ہیڈن روم ہے جہاں پر ایڈرین کی ایکس گرل پرینڈ ہے اور اب ایڈرین جب گھر آتا ہے تو بھوت ہی شاند رہتا ہے وہ پہلے سے بھوت زیادہ بدلہ ہوا ہے فیبینا کو لگتا ہے کہ اپنی ایکس گرل پرینڈ کے چلتے وہ اس طرح سے پریشان ہے اس لیے وہ زیادہ رییکٹ نہیں کرتی اور اگلے دن اس کا وہ دوست آتا ہے جو کہ بھی اس کا ایکس بوئی پرینڈ ہوا کرتا تھا جو کہ اب ڈیٹیکٹیو ہے وہ اسے ایڈرین کی کچھ پوٹوز دکھاتا ہے جس میں وہ ایک لڑکی کے ساتھ ہوتا ہے جو کہ اور کوئی نہیں بلکہ اسی کے ساتھ کام کرنے والی اس کی وائلنیسٹ ہے اس کی وائلنیسٹ ویرونی کا ہے وہ ویرونی کا کو کس کر رہا ہوتا ہے یہاں پر فیبینا کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ایڈرین ایک دوکھے باز انسان ہے وہ کبھی کسی کا نہیں ہو سکتا اس لیے وہ واپس گھر آتی ہے اور گھر آنے کے بعد وہ ووسروم سے ایک بار پھر سے ایڈرین کی ایکس گرل پرینڈ کو پکارتی ہے لیکن پانی میں کوئی وائیپریشن نہیں ہوتی یعنی کہ وہ اس کی بات کا جواب نہیں دے رہی ہے جس سے فیبینا گھبرا جاتی ہے کیونکہ ایڈرین کی ایکس گرل پرینڈ کو گائب ہوئے دو ہفتے سے زیادہ ہو چکے ہیں اس لیے وقی سے اس سکریٹ تروازے کو کھول کر اندر جاتی ہے اندر کی حالت بہت زیادہ خراب ہوتی ہے وہیں کورنر میں ایک بیڈ بھی ہوتا ہے جہاں پر ایڈرین کی ایکس گرل پرینڈ بھیوس ہوتی ہے اور جب فیبینا اس کے پاس جاتی ہے تو ایڈرین کی ایکس گرل پرینڈ اس کے سر پر بوتل سے حملہ کر کے اسے بھیوس کر کے اسے وہیں بند کر کے بھار آ جاتی ہے اور چابی بھی اب اس کے پاس ہے یعنی کہ اب فیبینا اندر قید ہو چکی ہے جس طرح سے ایڈرین کی ایکس گرل پرینڈ تھی دراصل وہ بھیوس ہونے کا نا ٹک کر رہی تھی اور اب جب کی وہ آزاد ہو چکی ہے تو سب سے پہلے وہ فریش ہوتی ہے اور اس کے بعد اپنے اور ایڈرین کے ایک فوٹو اسی میررر پر چپکا دیتی ہے جس میررر کے پیچھے فیبینا اب قید ہے ساتھی اس کے پاس جو کی ہوتی ہے وہ اس کی کو ایڈرین کے کمرے میں چھوڑ کر یہاں سے نکل جاتی ہے ایڈرین جب رات کو گھر آتا ہے تو اس کا ڈھوگ اسے بھوکتا ہوا کی کے پاس لے جاتا ہے ساتھی وہ دیکھتا ہے کہ اس کے سامنے میرر کے اوپر اس کی اور اس کی ایکس گرل پرینڈ کی فوٹو ہے اور اسی میرر کے پیچھے فیبینا بھی قید ہے جو اسے دیکھ رہی ہوتی ہے لیکن اسے اندازہ نہیں ہے کہ اس میرر کے پیچھے فیبینا ہے اس کی دوسری گرل پرینڈ بھی گائب ہو چکی ہے اور اس کا الجام بھی اسی کے اوپر آئے گا وہیں ہمیں ایڈرین کی ایکس گرل پرینڈ کو دکھایا جاتا ہے جو ایک بیچ پر اکیلی بیٹھ ہوئی ہے وہ اپنی زندگی کی اب ایک نئی سروات کر چکی ہے اور اسی کے ساتھ یہ فیلم یہی پر ختم ہو جاتی ہے اگر آپ کو یہ فیلم اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دینا اور اگر چینل پر نئی ہو تو سبسکرائب کر لینا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں